بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان ساجر گندل آج دس ستمبر ہے سال دوہزار بیس نیب نے نواز شریف اور مریم نواز کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا ہے اشتہاری نواز شریف کا کھیل اب ختم خاجہ حارس لا جواب ہو گیا اسلام آباد ہائی کوٹ کی سبات کا آج دلچسپ آوال میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے میں نیب ویورس سے ریکویسٹ کروں گا اگر وہ مناسب سمجھے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر کوئی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجئے کومیٹ کیجئے اور دوستوں کو شیئر کیجئے اب آپ کو میں ایک تھوڑا سا کیس کا بیک گراؤنڈ اس لیے بتاتا ہوں کہ بعض دوستوں کو کنفیوئن ہو جاتی ہے چونکہ وقت کافی گزر جاتا ہے اس کے بعد بہت سارے چیزیں ہم بھول جاتے ہیں پانامہ جو کیس بالا تھا نواز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف اس سے تین ریفرنس برامد ہوئے تھے جو سپریم کورٹا پاکستان کی ہدایات کے روشنے میں نیب نے بنائے تھے ایک تھا ایون فیلڈ ریفرنس فلیکشف ریفرنس اور ایک جو ہے الازیزیہ ملز ریفرنس ان تین ریفرنسز میں سے دو ریفرنسز ایسے تھے جس پر اعتصاب عدالت نے نواز شریف کو سزا دی ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر نواز شریف کو دت سال مریم کو سات سال اور کیپٹن سفتر جو کہ پندرہ سو ریال پر ان کا ملازم تھا اس کو ایک سال سزا ہوئی تھی الازیزیہ ریفرنس کے اندر نواز شریف کو سات سال کی سزا ہوئی اور فلیکشف ریفرنس جو ہے اس کے اندر نواز شریف کو جد ارشد ملک جس طرح بلیک میلنگ میں آئے آپ کو معاول کا پتہ ہے جان بوجھ کر انہوں نے آدھا تیتر آدھا بٹیر رکھا اور ایک میں فیصلہ انہوں نے ان کے حق میں دے دیا اور ایک میں مخالفت میں دے دیا اس میں سزا نہیں ہوئی اب اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کوٹ کے اندر نیب چلی گئی ہے درخواست لے کر ایون فیل ریفرنس کے اندر جو سزا ہوئی تھی نواز شریف کو اس حوالے سے جو شریف خاندان تھا یعنی نواز شریف مریم وہ چلے گئے اسلام آباد ہائی کوٹ اسلام آباد ہائی کوٹ سے ہمیشہ کی طرف جو شریف لوگوں کو ریلیف ملتا ہے ان کو ریلیف ملا اور ان کی سزا کو موطل کر دیا گیا کہ جب تک اپیلوں کی سمات نہیں ہوتی مین اپیلوں کی سمات تک ان کی سزا کو موطل کیا جاتا ہے نیب چلی گئی سپریم کوٹ آب پاکستان میں سپریم کوٹ آب پاکستان کے اندر جو ہے وہ بھی معاملہ جب گیا تو سپریم کوٹ آب پاکستان نے اس ہائی کوٹ کے اس موطل کیے گئے فیصلے کو برقرار رکھا اب وہ فیصلہ تھا موطل اب نیب جو ہے وہ آج چلی گئی ہے اسلام آباد ہائی کوٹ میں انہوں نے بہاں درخواست دی ہے کہ جناب ایک تو جو آپ نے نواز شریف کا ایون فیلڈ ریفرنس میں جو کیس تھا اس کی سزا جو موطل کی تھی اس کو ختم کیا جائے ہمیں گرفتار کرنے کا حکم دیا جائے ساتھ ہی وہ قائدین مسلم لیگ نون کے رانہ سناولہ شہر کا نباسی عرستو اور افلاتون جتنے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نواز شریف کو ہم نے مشورہ دیا ہے اشتہاری اور مجرم نواز شریف کو کہ آپ واپس مت آئیے تو اس یہ انہوں نے خلاف قانون کے خلاف ورزی کی ہے کار سرکار میں مداخلت کی ہے لہذا ان کے خلاف بھی کاروائی کرنے کی اجازت دی جائے یہ استعداء لے کر نیب چلا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس پر جو بھی فیصلہ آئے گا وہ آپ کو اپ ڈیٹ ضرور کریں گے اب اگلا میٹر آپ کو علم ہے کہ اللہ زیزیہ جو کیس ہے اس حوالے سے اور ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت کی حوالے سے جو اپیلے تھی وہ نواز شریف اور مریم کی طرف سے دائر کی گئی تھی اب اس کے ساتھ ہی جو پچھلی سماعت کے اندر ہمارے جو جج سہبان جسٹس آمر فاروق اور جسٹس موسن اختر کیانی صاحب انہوں نے کہا کہ جب تک مجرم سرنڈر نہیں کرتا اس وقت تک ہم اس سماعت کو آگے نہیں بڑھا سکتے قانون ہمیں اجازت دیتا ہے نہیں دیتا ہے اس معاملے کو دیکھنا پڑے گا تو یہ ایک بڑا شاکنگ نیوز تھی شریف فیملی کے لیے اب جو ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں کوئی پتہ نہیں کہ وہ کس ہسپیٹل میں ایڈمٹ ہے وہ یہاں پر آٹھ ہفتے کی زمانت لے کر گئے لیکن اب جو ہے وہ واپس نہیں آئے تو ہمیں تو علم ہی نہیں ہے کہ وہ کیوں واپس نہیں آئے لہذا جو پنجاب حکومت ہے وفاقی حکومت ہے وہ ہمیں پورے معاملے کو بریف کرے اور مسلم لیگ نون کے بھی جو وکیل ہیں خواجہ حالت وہ بھی پوری بات ہمیں بتائیں تو یہ دس ستمبر کی ڈیٹ اس کے لیے فکس کی گئے تھے لیکن درمیان میں ایک واقعہ بڑا عام ہو گیا اور وہ نو ستمبر کو یعنی توشہ خانہ رفرنس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دے دیا گیا تو آج جو عدالت کی سماعت ہوئی ہے اس کے اندر یہ ایک نواز شریف کا جو اشتہاری کا ٹائٹن ہے اس کیا چونکہ اضافہ ہو چکا تھا تو اس وجہ سے یہ تھوڑی سی جو ہے اس سوالے سے جو سماعت تھی وہ دلچسپ آوال اس کا بن گیا اور وہ آپ کے سامنے میں رکھنے لگاؤں جسٹس آمر فاروق اور جسٹس موسن افتر کیانی صاحب نے اس کی سماعت کی الازیزیہ اور ایون فیلڈ کی سماعت کا آغاز پر جسٹس آمر فاروق نے کہا کہ گزشتہ سماعت سے اب تک کیا ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے جی ہمیں بتایا جائے کیا نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا گیا جس پر نئے پروسیکیوٹر جہاں زیب بروانہ نے کہا جی بالکل اس وقت نواز شریف جو ہے وہ اشتہاری مجرم ہے اب کسی اور ادارت نے اشتہاری قرار دیا جائے صاحب نے کہا جناب کسی اور ادارت نے اشتہاری قرار دیا کیا ہم اشتہاری قرار دینے کے بعد درخواست پر فیصلہ کر سکتے ہیں خاجہ عرص نے کہا نواز شریف کو اپنا جواب فائل کرنے کی اجازت دیں وہ بیرون ملک اپنے علاج کے سلسلے میں قانونی نمائندے کے ذریعے جواب کا موقع دیا جائے تو جائے صاحب نے کہا کہ نواز شریف پہلے گرفتاری دیں پھر ان کی بات کریں نواز شریف کیس کے دوران پرویز مشرف کیس کا بھی حوالہ ایک جسٹس صاحب نے دیا انہوں نے کہا کہ ہم نے پرویز مشرف کی حوالے سے بھی یہ بات کی تھی کہ جب تک وہ سرنڈر نہیں کرتے اس وقت تک ان کی جو اپیل ہے اس پر سمات نہیں ہو سکتی جانتی بروانہ کے حوالے سے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا لگتا ہے آج بڑی آپ تیاری کر کے آئیں اور آپ کا جوچ و جذبہ یہ زیر کرتا ہے کہ آپ آج شریف مافیا کو یعنی میں انورٹڈ کاماز بیسے بات کر رہا ہوں مانے کے طور پر کہ آپ نہیں چھوڑیں گے جانتی بروانہ نے کہا قطوشہ خانہ رفرنس میں نواز شریف اشتہاری قرار دیے جانے کے بعد اب ان کو ریلیف نہیں مل سکتا جب تک وہ عدالت کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے جسٹس آمر فاروق نے کہا کہ نواز شریف کی اپیل خارج نہیں کر رہے لیکن یہ وقت اس اپیل کو سننے کا نہیں بلکہ پہلے میرٹ پر فیصلہ کرنے کا ہے خاجہ آرز نے کہا کہ دونوں درخواستیں سنی جا سکتی ہیں ہماری درخواست آپ سنیں جسٹس محسن اختر نے کہا کہ نواز شریف ہسپتال میں زیر علاج ہیں آٹھ ماہ ان کو ہو گیا وہ کس ہسپیٹر میں ہے جس ڈاکٹر کی رپورٹ آ رہی ہے وہ خود امریکہ میں ہے نواز شریف لندن میں بیٹے ہوئے ہیں تو دونوں درخواستیں کس طرح اس طرح سنی جا سکتی ہیں وہ کوئی رپورٹ آپ نے جمع کروائی اس پار خاجہ آرز نے کہا کہ نواز شریف ہسپتال میں داخل نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں نواز شریف اشتیاری بھی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں جسٹس کیانی نے کہا کہ ہمیں پہلے نواز شریف کو استیاری قرار دینے دے پھر جو مرضی آپ کی بات ہم سنیں گے یا تو پہلے استیاری آپ ہمیں بھی قرار دینے دے نا یعنی یہ جو عصرم آباد آئی کورٹ ہے یہ اس کیس کے اندر بھی ایون فیلڈ ریفرنس اور العزیدیہ میں اس کو اس کو اشتیاری قرار دے پھر آپ جسٹس کیانی نے کہا کہ ہمیں پہلے نواز شریف کو اسی وقت اسی قرار نہ دے خواجہ حارس نے کہا کہ ابھی ان کو اشتہاری قرار نہ دیں منت طرح انہوں نے کی بلکہ ہمیں تیاری کا موقع دیں پندرہ ستمبر تک تا وقت دیں اس پر ہم اشتہاری کر کے آئیں گے میں آپ کو لیگلی اسسٹ کروں گا کہ کس طرح اشتہاری جو ہے وہ قرار دیے بغیر بھی ان کے ثبات ہو سکتی ہے چونکہ نواز شریف کے وکیل جو ہے وہ میڈیکل رپورٹس دے چکے ہیں جس کے اندر نواز شریف کو اب ساری وہ بیماریاں جو پچھلے آٹھ مہینے کے اندر ختم ہو گئی تھی پلینٹ لیٹس سے لے کر انجیو گرافی تک ان کے سارے معاملات اب کرنے والے ہارٹ شگر بلڈ پریشر ساری بیماریاں گردے فیل یہ بھی ان کی آگئی ہے رپورٹس لیکن وہ ڈاکٹر ہے امریکہ کے اندر اب ایڈیشنل ایڈوکی اٹارنی جنرل جو ہے ان سے سوال کیا عدالت نے کہ جو رپورٹس انہوں نے کہا کہ جو رپورٹس مٹیریل پر ہیں وہ اس سے ہم حکومت یعنی وفاقی حکومت مطمئن نہیں ہے نواز شریف ہسپتال میں داخل نہیں ہوئے اور وہ فٹ ہیں بلکل ہٹے کٹے ہیں اور بخیدہ وہ واق بھی کرتے ہیں چلتے پھرتے بھی ہیں لہذا ان کی جو یہ زمانت کا میٹر ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے اور ان کو سرنڈر کرنا چاہیے گرفتار کرنا چاہیے اور پاکستان کے اندر آ کر ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے اب اس حوالے سے جو ہے وہ آپ دیکھئے کہ نام نکالنے کی اب وفاقی حکومت کو کہا گیا ہے جسٹس آمر نے بڑے زبردست ریمار سے انہوں نے کہا کہ عدالت کو مطمئن کرنے کا موقع دیتے ہیں کہ آپ اپیل میرٹ پر ہے یا نہیں یہ نواز شریف کے وکیل بتایا اور جسٹس موسن اختر کیانی نے وہ تاریخی جملہ کا آج جس کو آپ کو سمجھنے کی اور مجھے سنانے کی ضرورت سے انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے سرنڈر نہیں کیا لہذا ان کا کھیل ختم ہو گیا پندرہ ستمبر کو اب ان درخواستوں پر سمات ہوگی کہ آیا درخواست ایک اشتہاری مجرم نواز شریف کی درخواستیں اسرام آباد آئی کوٹ سن سکتی ہے یا نہیں سن سکتی اگر وہ سن سکتی ہے تو سنے گی اور اس کے بعد جو نواز شریف کی ایون فیلڈ اور عزیزیہ کی اپیلے ہیں ان کا فیصلہ تو عدالت بعد میں کرے گی سننے کا فیلال ان جو درخواستیں ہیں مزید جو نون لے گی ان کے سننے کے حوالے سے بھی اب چونکہ سوشہ خانہ رفرنس میں اشتہاری قرار دینے کے بعد ایک نیا جو ورجن ہے وہ سامنے آیا لیگل اسسٹنس دیں گے اب وہ کلابی اور دوسرے طرف بڑے تیاری ہے بروانہ صاحب کی جو نئے پروسیکیوٹر ہیں اور اٹارنی جنرل ڈپٹی اٹارنی جنرل تارکھو کر جو ہے انہوں نے بھی وفاق کی نمائنسگی کی ہے لگتا ہے وفاقی حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نواز شریف کو سرنڈر کرنا ہوگا اور ملک واپس ہونا ہوگا اور دوسرے اور مسلم لیگ نون نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کریں نواز شریف زیادہ بیمار ہوں اور وہ واپس ان کو نہ آنا پڑے بہرحال جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا آپ نے میزمان ساجد گزر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ